دعا ہے بادشاہ تواڑا تو راہا کہو بانیان دے رزکیچ بادشاہ اس تم بھی زیادہ عزاہ فرما علیہ ولی اللہ پڑھنوالے آنے نسلہ آبادوں میں علیہ ولی اللہ پڑھنوالے آنے خار آبادوں میں علیہ ولی اللہ پڑھنوالے آنے موڈا ہر تکریف محفوظ و سرما جسے جامل نہیں سونا اتھے مہربان کرتے ہیں موڈا ہر تکریف محفوظ و سرما علیہ ولی اللہ مولا تے بھیان رسولان چلیو علیہ ولی اللہ ایسی کہانی ہے ولایت علی ایسی کہانی ہے اس نوں دلی چھ رکھ کے جتوں بھی سفر شروع کریں گا جڑا موکے گا و جنت ایسی جہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جوانی نسیب تیرے بچے ہوں دی زندگی یہ کروڑ باری آنکھا علی و علی اللہ تیرے سفر جت ہوں بھی تین شروع کیتا جت مکسی او جنت ہو سا جڑی زبان اجتاک نہیں بول سکی اے جت بیٹھائیں انو ممولی نسمنی اس ذکر ارشتے ہوں بنا ہاں تیری نجات واسطے سائنہ فرشتے دیکھ چھو حلائیں حلائیں تیری زبانی ہیلدی بھائی تیری پانچ سو تو ہلنی ہے انو حلا غرق ہو جائیں گا باشاہ حلائیں باشاہ حلائیں انو عزا دے رہے باشاہ حلائیں انو عزا دے رہے بسم اللہ تیری جوانی سلامت ہے زندگیوں میں قرآن دیتی ہیں پارندی قسم اِذِکر اُتھے و منعات تیری نجات و آس دیتی سبحان اللہ کبرِ حسین تے ہاتھ ہے میرے تک روڑ ہا لانت اگر میں کسی تے ہٹ کر دا ہم اگر میں کسی تے تمز کرا ہم میں غرق ہو کے مرا ہوں اے دربار وڈہ سا رہی اے نتماشہ نہ بنا مردی کوشش کر تیرا لگا کوش نہیں تیرا خرچ کوش نہیں ہویا جنہ دا خرچ ہویا انہوں نے پوچھ ایک کے بعدت رہ گئی فقط ایک کے بعدت رہ گئی بندہ بات کھڑی کریں اتنے بج میں دے ویچ میں نماز پڑھی یہ تو میری قبول ہے ستر سو خیال آن دیں ستر سو خیال آنی وہ قبول کر لے وہ دی کریمی ہیں وہ دی مہربانی ہیں خیال آنی قبول کر لے لاکھ تین کسے اور پاسے لیا ٹور کسے اور پاسے پیا امام حسین عزت دینی کسے ماد لال دی طاقت ہے گھٹا کے چلا جائے یہ امام حسین عزت نہیں دینی تو کسے ماد لال دی طاقت نہیں بدھا کے چلا جائے دنیا بڑا ستا ہے تو نہ ستا میں قرآن چاہ کے تیرے سامنے آکھیں میں کسے تے ہٹ کرے نہ لا بندہ نہیں خوشش کریں جسائیں تیرے چاہ کے بیٹھ جائیں تیسائیں مکا کے ٹورا توڑے بچے ہندی زندگی ہو گئے سدہ جی میں جوانیاں مانے اے جتھے بیٹھا ہیں میرا پوتر جتھے بیٹھا ہیں ایتھے تھوڑی قیمت بھی تینوں ملی نہ باندی تھوڑی ساریاں تو گھٹ تینوں ملی اوڈا نا جنت آئی جوانیاں مان تھوڑی ملی ساریاں تو گھٹ اگر گھٹ ملی تو گھٹ میں بسم اللہ کرام تیرے بچے ہندی زندگی ہونی اسکالان دا وسدہ ایک زرائر نامی مومنہ دو چار منٹہ دی تمہید وقت ضائع کرنا اللہ زاکر نے دھیر زاکر سارا ہی میرے تو بچے آئے بیٹھے ہیں میں تو توڑیاں جتیاں تو ہولاں میرا پوتر اپنا مقام سمجھو ہاتھ جوڑی کھلو تاں کمی سمجھ لو اپنا چلو کچھ میں سمجھ دے کمی سمجھ لو اجڑا ہائے حسین آکھ دیو مقام اپنا جا کے دیکھو کی مقام او بھائی نور رول کے مراں اگر غلطہ کھاں ماتمی دا مقام لوکاں پتہ ہی کوئی نہیں سید ساجدین دے سامنے کو شخص آیا کسا کیا بادشاہ لا علاج ہو گیاں ڈاکٹر حکیم جواب دے گئے ماتمی دا مقام سمجھیں جواب دے گئے مولا زندگی دا پتہ نہیں مرنا نہیں چاندہ میرا چھوٹا چھوٹا پورے میرے تے عسان کرو آئے آئے میں مرنا نہیں چاندہ بادشاہ فرمایا او سامنے کو کونے بادشاہ میں ویدہ پیاں توا ڈے باب حسین دا ماتم کر دے آن دے پا سرکار فرمایا میں کسے دا نا نہیں چاندہ جا چلا جاؤنا دے کول جیڑے ماتمی دا بھی پیر اٹھے اس ماتمی دے پیر دے تھلو تھوڑی جی خانک چاک موچ پالا شفاں نہ ہوئے میں نو سجا جنا اپنا مقام تو سمجھا اپنا مقام سمجھا کی بڑھے اکبر دا بابا دے نویزہ دے وے سجاد دا بابا دے چارو ہے اتنا دے شارو نہیں میں بسم اللہ کر آئے اپنا مقام تو سمجھا حسین دا واسطہ اپنا مقام میں بسم اللہ کر آئے بھلا ہوں تیری زندگی ہو گئے تیرے بچیاں دے زندگی ہوں نے بانتا سائیں جنہیں نانے دا ادھار نے رکھے آ ساڑا کمیاں دا رکھ لانے ہوں نے بانتا سائیں صدہ جی میں چاہاں آنکھ ہے بس دو منٹ دی تمہید دو چارویں اللہ اکبر سنے آنے علامہ صاحب دی بات ادھے ماتمی دا مقام صرف علید دھی جاننے پہلا ماتم کربلاچ نوحہ پڑھ کے علید دھی کیتا ہاں سطر سمجھ آگئی میں نے اگو پڑھن دی لوگنا ہو سی علامہ صاحب گال کیتی ہے تا میں اینجی پڑھیا ہے اتنا ماتم کیتا ہے جیڑا سارچو خون نکل دا آیا پردہ بڑھ دا آیا جیڑی رات بازان آچ نکل دی آئی محمد دھی دا پردہ بڑھ دا آیا تیری جوانی سلامت ہوئے مانکت دے اکھا مانکت ہوئے اکھا سدہ جیڑی میں اتاجر آئی قبلہ امام دی دعا دے نال اسنو رنگ لگا بادشاہ نے اسنو آغاز اچھ کچھ پیسے دیتے ہیں فرمایا جا تاجر بند سیں انہا نل تجارت کر پورا مضمون نہیں دو منٹ دی اور تمہید فرمایا مال بڑا پاکہ اس مال تے سجاہ دے ہتھ لگے آئے زندگیوں نے پھر وقت دنال امام دے کولاندہ راندہ سان ساٹھ ہجری لے ویج اس کو تجارت دا مال بہت زیادہ جمع ہویا بس مکہ تمہید مال بہت زیادہ مال بہت زیادہ پھر گزاریں اجازت منگی امام رلے ٹور پہے رودہ رسول دے سامنے آنکے آجا تیری زندگی ہوئے واہ واہ دلوں دعا کرنا ہے تیرے واستے دلوں دعا اے صفے ماتم دا عجر تنسارا سا اس پھوڑی دا عجر اللہ اکبر کردے کریمیں کائنات نو سر دے کے صرف ازائیں رجائے آئے سر دے کے کسے نہیں رجائے اللہ اکبر مزای تیری سونے رلائے دو وین تیری یاد چھوڑ کے جاسا میں باران دفع ہو جا چھو مایاں جتے دھرونیاں ڈیندی رئی میں چوکانچ زاکری نکی تھی مسلط مگنالا بندہ اللہ اکبر دھییاں دے پر دیونے قدما نو جوکے اے بادشاہ فرمائے شاہر دے بار دور تک دیلے تیرے نال ونجنتے بادشاہ گرمی بڑیئے فرمائے انج رلے نٹ اور سنگئے وقت ہک جائے نہیں رہاں دے شاہر دے بار تک ایک قدمہ نو جھوکے اے بادشاہ ہونے اجازت فرمائے اچھا جاؤ سفر خیر دے ہونے بھر سلام آکیں اچھا بادشاہ سلام کر کے تُرے آئے کوئی سات آٹھ قدم اس دے گھوڑے نے چاہے اپنے اپنوں ادھا زندگی مک جائے کوئی پتہ ہی ایک باری پھر حاج کر لائے جے امام تُردے ہوسین کانڈوے اکھلے سام اللہ بچہ ڈیوی اللہ اکبر میرا حاج پورا ہو جا سی چل دی سواری تو جوانا ہو پچھے ڈٹھے تیرے امام دی پاگ کھول کے گالے چھاں واہ 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 پاگ کھول کے گالے چھاں ہاتھ کمرتے اکھاں وسدیاں پئیاں چل دی سواری تو دھراکڑی تے دھوڑی آئے قدمہ تے ہاتھلا کے ادھا واہ بادشاہ حضور رو میں میں گھر بنیاں نہیں مولا ہون گھر نہیں فرمایاں گھراں والیاں گھراں مولا حضور رو دے پاہن فرمایاں مہ رو دے سواستے ہیں تو ہر سال آنا ہے تے طورن لگیاں میں پوچھنا ہے بادشاہ کوئی شاہ یہ سواری پوچھے آئی نہیں آئی ادھا مولا سواری پوچھ دے ہوتے ڈر گیاں بادشاہ ناراض ہوئے ساڑھی وجہ تو نوابی ملی انسانوں نوابیاں پہ دس دے امام فرمایا چل تو نئی آکھے آمائے مانگلاں ادھا مولا میرے بخت تار جا سن جو حضور کوئی شاہ مانگے امام فرمایا اگلے سال چالی چادرہ بڑھوائیں واہ 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 اے حقی اے حقی اے حقی اے حقی اے اکبردہ بابا تیرے وین قبول کرے و سجاد بابا تیری حائے قبول کرے بسم اللہ مجھونکہ اے حقی اے موسیقی میرے بابا تمہار بسم اللہ میرے بسم اللہ اے حقی اے مولان اگلے سال چادرہ کھانئے مکوانyzیاں بادشاہ تن سے گھار بنینوں تو آٹھے جتھی دے سدک پہ اچھیا بسنا سارے مدینے دے بازار دیا چادرہ ہوں نہیں ترے بوئے تے آنیاں امام فرمایا نہیں لوڑ اگلے سال ہونی تے چادران ہوں بنوائیں جیڑیاں پردے دار ہوتے کریمیاں ادا مولا پھر وقت مل گیا یمن تو بنوے ساں یمنی چادران بادشاہ بڑیاں مشہور ہیں تے ملایا ساں پھر لوگ ویک سے ان کوئی غلام تو فالہ کے آیا امام فرمایا مدینہ نامی کیوں مولا فرمایا میں ہوں منا نہیں چلو مولا بڑے سردار ہو ساں بادشاہ نو چادران دے ساں پائر چونساں آج پورا ہو جا ساں فرمایا بابے ہو رہا ہی کوئی نہیں ہونا آج مولا میں نو سمجھ آگئی ہے میں بہنہ نال لیا ساں میں دینہ نال لیا ساں بیوی نال لیا ساں مولا انہ نو چادران دے ساں وہ اندر سینی نو دے لائساں میں ترے دروازے تے بہاری دے لائساں میرا آج پھر بھی پوڑا فرمایا تیری آن زینی بھی گھار کوئی نہیں ہونا تو آڈا بھلا ہوئے اکبردہ بابا تیرہ ماتم قبول کرے سجادہ بابا تیرے مائن قبول کرے سب کو چپاک ویک دے پھلو تیرے میں بسم اللہ گرہاں دینہ دے پردے ہو نہیں آدم اللہ ہے کاکھیاں نے چالی چادر اتوان دے مدینے نہ آئیں تے میں وہ چادران کتے لائی آمان امام فرمایا تو نائی مائی آساں اے مولا اسکلانہ سو فرمایا میرے گھار آسو فرمایا نہیں کسے آون نہیں دے منا ادھا مولا پھر میرے تے کوئی فرقان دے میں تو اڈا پرانا نو میں دسو جیڑے رئیس دے بوئے تے ہو وہ میں اتے لائی آساں موک جاسی مجلہ سکر فقیر دے گل سمجھی میں دسو اتھائیں آمان جتے موجود فرمایا یاد رکھیں پانچ ربیوں لفل صوبہ دا بیلہ دے اسکلان دا دربار دربار دا نام آیا ہتھ جوڑ گیا دا پرانا نو کرائیں تایاں کیا چادران اولایا میڑھیں یا پردے دار اتے کرے دیاں مولا دے اسکلان دربار آمانائی اتھے کنیزاں بھی لائے کے نامیں مولا اس دربار جو لوگ شرابہ پیدے مولا سارا دے لوگ ستران جو کھڑے لے اللہ اکبر اللہ اکبر جہانی امانی اللہ اکبر دا بابا تیرے وین قبول کرے اور سجاد دا بابا تیرے ماتن قبول کرے امام زمانہ تنوبوں لیا دھڑے وے اللہ اکبر جی بچیاں دی زندگیوں نے اتھے کنیزاں لائے کے بھی نامیں امام آدھے انجا دا آساں راز کھل سی سلام کر ٹور گیا مک گئی مجلس وطن آیا گھر بیوین وادا امام سلام ڈین دیانی آدھے جے میں نے بھی لائے چلے ہاں تے میں بھی بادشاہ دا سلام آدھے نا گھبرا بادشاہ آندے پہنے اتھا ہی آندے پہنے آدھے میں تے سلام کر سینی دا بھی کرنا ہوں دا آدھے تیریاں سینی بھی آندیاں پہنے تڑپ کے اٹھئے آدھے شریعت جاننیاں پاکاں دے منن والیاں شریعت آدھے آورت اپنے مرد اگے اچھا نہ بولے میں لانتی بڑھنا پسند کر لینا میں آدھے بولنا بڑا نواب بڑے ہیں بڑے رئیسی جو بولتا پہنے آدھے کیے دیا گھلنا آدھے تو کے دی گھل کی تیئے سینی بھی آندیاں پہنے تا انہوں کوئی پتہ ہے پچھلی واری گئیاں تے نو دن سین دے گور رہیاں تے نو دنی ویردی رہیاں جگہ نماز کان اٹھ دیا ہی چار چار دائیاں سہارا دے لیا میں نو گندہ بھی تھا جہاں دی ہائے نہیں پہ نکل دی میں بسم اللہ کرا اور جڑیاں دائیاں دے سہارے تے آدیاں اور کتے اسکلان اور کتے مدینہ بھلا ہوئے تیرا جوانیاں مانے میں بسم اللہ کرا جی کسے گھمے چنروں نے اکبر دو بابا تیرا سر لفرسہ قبول کرے جوانی نسکیب ہوگئے میں بسم اللہ کرا جی بابا جی بابا اور کتے اسکلان جی بابا کتے مدینہ آدھا امام دی امام دی قسم میں گھوڑوں نہیں آکھیا بادشاہ خود فرمایا آدھی سمجھ آگئی کچھ میں نبیدہ سکے سمجھ آئی پچھلی بار جڑھا گئیاں تے سیند کول مستوراں کٹھیاں ہوگئیاں تے گلہوں میں لاپیاں گلہ چو گل علی اکبر دی شادی دی شروع ہوگئی میں نے سونا یاد سیند فرمایا ہاں میں پوتر حلب دے بادشاہ دار پر نہ بنا ہے ہم نے دیاں گنڈ پہ گئی ہو سی اکبر دی جانجنال ضرور آسی ہمیں جی ڈی یوگری بھی آوے وقت گزر گیا ختم بادشاہ حسین دے بہن زاکر بیٹھیں اس مول پہ جاسی سہائے دا جہاں وار اس قبر چکلیاں چھوڑ کے ٹھوڑ سے مول پہ جاسی سہائے دا میڈی گالی آدھ رکھی ہاں اینال بیٹھے لکھ دے پہن اتنی واری سہائے کی تھی آئی کہ لکھ دے پہن اتنے ہنجر شبیر دے گھاں میں چھتے گے نکلے آئے پانچ دا دین صبح دا ویلہ جولی پھیلائیں زندگی دا پتہ نہیں ہے کیڑے موڑتے مک جائے اللہ جاندہ مسلطے بیٹھے ہندہ ایک غلام آئے زرائے ایک گل کرنی ہاں اسے شایدی لوڑے نہیں پھر نیت آدھ آمیں میرے پیر قرآن بڑا سونا پڑھا مرہ رہا دا میرے پیر پڑھ دے بڑا سونا آدھ چنگ پڑھ دے ہو سین آدھ زبان بند کر چنگ پڑھ دے ہو سین میرے پیران جا کوئی پڑی نہیں سنگتا آدھ چنگ پڑھ دے ہو سین لیکن تیرے پیر تھنڈا پانی پی کے پڑھ دے ہو سین ماتم دی تیاری کریں جنی تی بیٹھا آدھ چنگ پڑھ دے ہو سین چنگ پڑھ دے ہو سین جڑھا اے راجیک مہ کاری جے کھا آئے جڑا قرآن نیر سے دی نوک دے پڑھ دا ہے تے گھائین شرابیاں دی بھیڑ جا دی بھئیے پڑھ دے قرآن بھیڑھ دے گئی آئی اور گھائین دے کھلے ہوئے والے نبگ مالشان دی بھیڑھ دے بابا بی بابا بی بابا تیری جوانے سلامت کرے اکبر دے بابا کرے گھائین کبھن کرے میں بسم اللہ کرام بیک رومی جنہ مرضی رومی میں بسم اللہ کرام میں تیری منت کرنا بیک رومی جتنا رو سکتا بیٹھ کے رومی مطبہ پاسینا رات بیٹھا روندہ ہوئے نہ اٹھ کے ذکھن ڈکھایا کر بیٹھ کے ماتم کر لیا کر بیٹھ کے ہائے کر لیا کر میں بسم اللہ کرام بچیاں دی زندگی ہوا دی ادھ کاری ایڈا سونا قرآن پڑھ دا ہے تے بھین اوکھی جاں تے آدھی بھئی بھیڑ مد گئیے میں ننگے سارا پڑھ دے قرآن لوگ میں در ناوے کھین دی نیا دے پڑھ دے انہ تڑھ کے مسلطوں اٹھے آئے بندہ کےڑھ آئے جدی آئے نہ نکلے آدھا جلدی اٹھے لائے جہاں جتے ہو کاری قرآن پڑھ دا ہے ادھا مار پیران دا قرآن سنے آئے ایڈا سونا پڑھ دے آتھا میں مول پانڈے زاں بازار آیا ہے آدھا کتھے کاری آدھا ایتھائیں ہنہیں پڑھ دا پیانہا شیخے پورے آلے او معاف کر دے منا بدلے چھ لفظ کوئی نہیں ایک سپائی دا موڑا ہے لہا کیا دا جیڑا کاری تے قرآن پڑھ دا کتے گیا ہے مسکران کیا دا ہون تر بار چھ دا دھلویا ہے قرآن دی قسمیں در بار بے دروازے تے آیا ہے پمینے دی بید بھئے آدھا زرائے رچنگے بے لے آیا ہے سونے قائم تے آیا ہے بڑھ دا نوابیں اتھے نا کھلو اوڑے میں دے گولان کرسی تے بائیں میں تے نوکے دنیا جا تمہاشا بھی کاما بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا زندگیوں اے سترکا ماما ساہیب جی ہون پرن لگا دل دوک جائے تے ماں فیدے مناؤ غم کائسا جندہ ویٹ دلنا دکھے میں نوکران دے دیا پاراں دی قسم اے زرائے لکرسی دیاں بیٹھائے علی دیاں دیاں ننگے سار در بار بھگل پہ جدے پائیں سبھل پہ جدے پائیں ناکام مکلا پہ کریں اللہ جا جی بابا جی بابا جی بابا جوانیاں مانے جوانیاں مانے آنا آنا تیرے بچیاں دیندگی ہوئی یوں حاکم جڑے آدھان کی تے خدا جاندہ بسم اللہ اللہ جاندہ جی کرسی دیاں بیٹھ چھوٹی سین بیران دا موڈا ہلایا سجاد میں نوچھے منزل پچھوں آدھانیا بھین اس کلانا منڈے میں دو مومن را جائے انجھے گھروں دے نو ٹھنڈا پانی پلے جا سجاد اوڑ پانی دی لوڑ نہیں بیک میرے پیڑا تے بھرام آگا ہے سجاد اوزموں میں نوہا کی جازت لائے گائے میں نتیت بیکھا دنگ دربوں جڑا داروں میں نیانا آجا بھین بھیرا بیدن مدینہ محمد باکر پیدا بورڈا ہلا ہے آجا بابا اجر گیا اوہ سامنے چاچا سرائر بیٹھائی آجا بابا میں نوڑنس را میں مانا البادار آیا آجا بابا میں نوڑنس را میرے یہاں بہنا دے والا بی بابا سرجو کالا جنو منگر نمال نہیں پیادا آجا تیری سندگی یوے آجا وانیا مالے اکبر دا بابا وین کبول کرے سجاد دا بابا میری شکل دا نرو میدری کبول نیوڑنی زکرت رو مجھے روز بسم اللہ گر آقا جی اللہ 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 مل تیسا تیرا معیاب کا ڈھائے اگلی گال بڑی یوکھی ہے سیدہ دا پوتر دا سینہ ایسا میں نو وسدہ دٹھائے بیٹا آج میں اجڑ کے آیا کھلا جڑا بند آگئے میری قبول نہیں ہونی جھوڑی پھلائیں تو منگی قبول کی میں نہیں ہونی اللہ جاند دے دیاں گے پردیوں نے یا جا پیوٹ کتران گی گالنائی مکھی یا معزن آکھے آئے اللہ حوالددار عرشاہ چوپکار گئی آئی جھوڑی پھلائیں عرشاہ چوپکار گئی آئی محزن آکھایا شہاد ورنہ محمد الرسول اللہ اسوے لے سجا سر جا کیا جا اور نانا بے کھلایا تیریا حضانات یا مل دیا نانا میری ما شرابیا چننگ سر کھلیے اور نانا تیرا دین بچ گیا اور نانا میری ما دربا جی بابا اور تیری زندگی ہوئے اور تیری زندگی ہوئے اکبر دے بایدہ تیرے رائنڈ پبور تیرے جواب میں مانے جی بابا جی جی اور سلہ کرے دے اگلی گل آٹھا بولنے گیا تیرا ساہاں آپ چڑھے دا پیا اگلی گل بڑی یاوک تیری سونی جوانی دی قسم میں نے پتہ تیری تھوندائے یا کتے اور جہاں توں آیا ہے اللہ جاندے تیری مسلان دی دی قسم امام بولے زرائے اردگان کے آواز آئی درب کے اٹھے آئے توریا حاکمہ ہاتھ ہے چہاں تو پایا کدے اس قیدیدار ادا بیٹھو میرا قیدیے تو نوابے ادا میں شدینا وہ دیچ رج میں ہیتھے نہ آوے ادا کتیا زبان بند کر لائے میں اون سجاوہ دیدی علاق میرے جوتے امام ادا بہا میں مانو جڑ گیا ادا بہا میں اکبر جا بابا ہے بی بابا حوصلہ کرو حوصلہ کرو اور تیریا جوانیا سلامت باجا میرا پوتر باجا میرا پوتر باجا میرا پوتر بسم اللہ کرا تیری زندگی ہوئے چھوڑ دینا یا دو بھائی کرام سماجہ تو ہوگا اس کی یا دادا اللہ اکبر اللہ اکبر جی اکبر دا بابا زیادہ عزتے بھی سجادہ بابا زیادہ عزتے بھی امام زمانہ دھار مدورے تیری جھولی بھری ہوئی ہوئے بطول دا پتر تیری ہر دعا قبول کرے جی پردان 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 آدھا زبان بھگ کر لائے کدھی آلات میرے چوتھے امام نال مل بھی پہیے اللہ جانگا ہے میرے لگایا ایک قیدی امام ترہ وری آسمان نروے کیا کیا ہائے گریبی ہائے گریبی آدھا قیدی بھول پھائے گئے کچھ دائیں انہ ماتند تیاری کریں سیدہ دا مدینہ محمد آدھا علامان محلہ کے لائی سیدہ دا بنی آشن دا محلہ جوانہو اپنے آپ کے کنٹرول کری آئے آدھا بھول پھائے گئے اپنا نام دزنا سیدہ دا زرائر نام مائن چاری چادر لائے آدھا چادر آمائن سجاہاد کی دینیا ماتا آم میری زندگی یو بے میری زندگی یو بے میری زندگی یو بے میری زندگی یو بے ماتاری جوانی سلامت بے مات بردہ بابا ایزا زیادہ دے باستری لاکھری کافی اگلی گال بھئی اوکھی آئی اینہ لوگاں نہیں سننے اگلی گال بھئی اوکھی ہے جی جی اللہ اکبار اللہ اکبار اینہ سارا دیو اینہ سارا دیو اے ہوئی ہاں کے صفے ماتم بچھا اونا لے آن دی اے ہوئی ہاں کے کیوئے نا سجاہ دا بابا آوے ماں کیوئے نا اکبار دا بابا آوے کیوئے نا سجاہ دا بھیڑا نا لے گیا آوے اے مقامی اگل دا رہنا اے مقام آئی جی دعا قبول نہیں ہونی آجے اینہ کیا نا میرے واسطے آمین آتا تیری دعا قبول نہ ہوئے ماں یا کام دا ذاکر ہی نہیں ماں جی قبول نہیں ہونی اینہ ایک چی میرے واسطے دعا کر جی پڑھ دا پڑھ دا آدھا چانی شادر آج تیری بھی قشمہ سا میری بھی قشمہ سا موں نے پیٹ کے آدھا چادر میں نے میرے امام آتھنیا سیدہ دا سرائر میں نے سجان میں تیرا چوتھا امام آ مارنا ویسے انشارہ کر کے آدھا جنجرہ امام اے پردہ دار سیدہ دا سرائر اکھاپاد کھر لائے اوہ سرائر میں نے مان دوالک میں اوہ سرائر میں نے دوائنہ دربار آیا اوہ سرائر میں نے مان تازیہ میں گھارنا اوہ سرائر میں نے آدھا جنسار سخت دیا اوہ سرائر اکھاپاد کھر لائے سیدہ جا گھر دو خوڑے آئے بی بی چاندرہ لائے کے آگی پہیا آئی آگی سرائر میں جا آگی میں دربارو آیا موسیقی 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 ادا کریں گے اور کافر ساری شخصیات ہوں گی یہ پرچیس اکتوبر کو اسی بارگاہ میں مجلس اعضاء یاسرگفال صاحب حسن الزباکر وسیم عباس بخاری علی بنان جعفری اور کافر ساری شخصیات ہوں گی یہ دس سفر کو بروز ہفتہ امامیہ کلونی مجلس اعضاء جی جس میں مولد کے نام برادی مزاکت جو زکری محمد و آل محمد بیانو فرمائیں گے یہ اتھارا سفر کو مجلس اعضاء امام بارگاہ خیام سعداد محلہ شیش پہل نزد قبرستان گجرم وارڑ شیخ پورا میں جس میں سید منظور صلی اللہ شاہ صاحب سید اطبال صلی اللہ شاہ صاحب سید زینم عباس شاہ صاحب اور بھی بہت ساری شخصیات ذکر محمد و آل محمد بیانو فرمائیں گے مزارش دو محلش کو محلہ چابل و چاراہیہ مالا پر وہاں پر مجلس اعضاء ہے ملک بھر کے نام ورانی مذاکر جو ہیں وہ ذکر محمد ہو آل محمد بیانو فرمائیں گے مزارش ہے تمام مدرس سے ان ساری نماز و علایت کو بازمات ادا کر کے اپنی تقریق کے مبسط کو پورا کریں